یا ہے ایریل نے نیا اور پہلے سے بہتر ایریل اب بلو فارمیلے کے ساتھ بہت ہزار اہلکار لگانے کا فیصلہ رینجلس کے چار ہزار پنجاب کانسیدوری کے آٹھ ہزار اینٹی رائٹ پوسٹ کے دو ہزار اور سندھ پولیس کے دو ہزار اہلکار اسلام آباد خلط پانچ سو خواتین اہلکار جیوٹی پر ہوں گی سو کہدی ویگنز آنسو گیس کے پندرہ ہزار شیل سیار اسلام آباد کا ریڈ زون کنٹینر لگا کر بان ڈی چوک بی سیل سیکنی داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی مانیٹنگ سف کرنے کا فیصلہ دواز شریف نے پنجاب کی جیل ساف کروانے کی ہدایت کر دی وزیر داخل سے کہا کہ رہنماؤں صاحب ہم نعمان کنٹرول کرنے کے لئے تیار رہے جیلوں میں سیاسی شکتیات کو الگ سیل رکھنے کی بھی ہدایت کی رہنماؤں پی ٹی آئی فواہ چوزی کو پی ٹی آئی کے ساتھ سو رہنماؤں کی گرہتاری کا خدشہ لے انتباہ کیا کہ لاکھ کی گولی چوزی کا مانچ رکھنے والا نہیں اس طرح آباد ہائی کوئے ممکنا گرہتاریوں اور راستوں کی بندش کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست کل سامات کے لئے مقرر کر دی ایلیکشن دیڑ چاہیے ہمیں اور اسیملی ڈیزولز یہ تحادی حکومت ہے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا میں انشاءالت اور ان کو گھر میں نہیں نکلنے حکومت سے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ مدت اب واقعی ہے وہ جو بھو رہا ہے عمران خان کا مطالبہ مسترد نہ اسیملی تحلیل ہوگی نہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے حکومتی اتحاد میں شامل راہنماوں کا اہم فیصلہ مشکل معاشی فیصلے کرنے اور آئیم ایس سے مذاکرات میں رکاوتیں دور کرنے پر بھی اتفاق نون لیگ مشابتی اجلاس میں نواز شریف نے حکومت سے پوری الگ نہ ہونے کے فیصلے کی توصیق کر دی اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق پاتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی کسی غیر آئینی مطالبے کو قبول نہیں کیا جائے گا حکومت کی خلاف ممکنہ مہا ذرائع سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کانون ہاتھ میں لینے والوں کو گرفتار کیا جائے گا نواز شریف نے لانگ مارچ پر پلان مردد پر کے اتحادی جماعتوں سے شیئر کرنے کی ہدایت کر دی کوئی مجھے فون نہیں نہ مجھے پرائیم انڈسٹر سے نہ مرکز سے نہ کسی اور ادارے سے کسی جگہ سے مجھے کوئی فون ہی نہ آیا نہ مجھے کوئی رابطہ کیا گیا یہ معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں جو ہے وہ پھیلائی جاری بیٹی آئے کا لانگ مارچ رکھنے کے لیے پنڈی سے کوئی فون نہیں آیا نہ ہی مرکز سے کسی نے رابطہ کیا آئی جی خیبر پخونخواہ نے اداروں کو متنازے برانے کی کوشش بے نکاب کر دی بات یوٹیوبرز سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر منفی پروپگینڈا مسترد کر دیا آئی جی خیبر پخونخواہ معظم جار نے کہا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور انتشار پھیلانے کے لیے ایسی افعہ اڑائی جاتی ہیں کے پی پولیس کا سیاست نے عمل دخل نہیں لانگ مارچ کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کریں گے موسیقی پیس کانفرنس کے دوران کس کی کال آئی تھی شاہ محمود قریشی کا بھتانے سے انکار معاملے پر خاموشی اتیار کرنے کا فیصلہ برطانی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں جلد انتخابات کی راہ میں آصف زرداری کو رکاوت کرا دے دیا کہا زرداری سمجھتے ہیں کہ جلد انتخابات میں ان کی جماعت کو اندرون سن کے علاوہ کہی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آصف زرداری چاہتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں رہے اور مشکل پیسے بھی کرے تاکہ نون لیگ کی ساکھ متاثر ہو شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ پیپس پارٹی وقت نے لندن میں نواز شریف سے پنجاب میں دس سیٹے مان کر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اسلام آباد مارچ کا پلان بتاتے ہوئے کہا کہ احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں کو سریل اگر ہائیوے تک محدود رکھے گی وزر داخلہ کی دھنکیاں میں ایک بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں قوم نے پیسہ کر لیا تو جیلے کم پڑ جائیں گی جو اگلی حکمت عملی ہماری کہ ہم یہاں پہ آئیں گے جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے یا کیا کریں گے یہ انشاءاللہ عمران خان تین تاریخ کو بتائیں گے جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے اسلام آباد میں جلسہ ہوگا جلوس ہوگا یا کیا ہوگا اینڈا کی حکمت عملی چیبن پی ٹی آئی عمران خان تین جون کو بتائیں گے رہنما پی ٹی آئی فواد چہدری کی پریس کانفنس کہا کہ لانگ مارچ خیبر پفتونخواد پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے عمران خان پچیس مہی کو پشاور سے بڑی ریلی کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہاں کہ پنجاب اور خیبر پفتونخواد ان لکھنے والی لاکھوں لوگوں کی سنامی کو روپنے کی کوشش کی تو تلخیاں بھائیں گی امید انتظامی افسرات بھی اپنے لوگوں پر گولیاں سگیس و لاتھییں چلانے کی وجہ اس طیفوں کو ترجیح دیں گے کراسی کوئٹہ ہیتراباد لارکانہ سکھر بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے ان شہروں کو اس پراماباد بنائیں راہما نون لیگ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ لشکر کشی یہ الغار اور فساد سے مصلت ہونے کی تمام کوششوں کا جمہوری قوتیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اہد رکھتی ہیں امران خان کے پاس بات کہنے کا جمہوری راستہ موجود ہے اور پوزیشن لیڈر کی نشست ایوان میں دلائل دیں قائد ایوان موزر اعظم شہباز شریف کو اپنی بات سے آگاہ کریں سٹیٹ بینک نے سرحسود میں ڈیرھ فیصد کا اضافہ کر دیا سرحسود سوہوارہ فیصد سے بڑھ کر تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق فالیسی ریٹ میں آئندہ ڈیر ماہ کے لیے اضافہ کیا گیا مہرین نے خچہ دائر کیا کہ سرحسود بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا سٹیٹ بینک نے کہا کہ مہنگائی کی توقعات اور بیرونی خدشات کم کرنے کی ضرورت ہے مالی سال دوہزار بائیس کی نمو مضبوط ہے پاکستانی معیشت کووڈ کے بعد توقعات سے زیادہ تیزی سے بڑھی سٹیٹ بینک کا حکومت کو آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ بجلی اور پیٹولی مفضوعات پر سب چڑی واپس رینے کی تجویز شیمن پی ٹی آئے امنان خان نے تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک ادم اعتماد سے ہٹانے کی بات کرنے والے نائب امریکی وزر خارجہ کو اہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا امریکی ٹی وی کو انٹیویو میں امنان خان نے کہا کہ امریکی نائب وزر خارجہ کی بات پاکستان کے معاملات نے کھلی دخل اندازی تھی انہوں نے کہا کہ غیر مقبول حکومت آتی ہے تو لوگوں کا غصہ امریکہ کی طرف جاتا ہے امران خان نے کہا کہ ٹرامپ سے دزامیہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے بائیڈن کی آتے ہی اور افان ان خلا کے باعث امریکی دزامیہ نے ان سے رابطہ نہیں کیا امران خان نے کہا کہ وہ اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے اور ان کی جماعت ملکی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھے گی اُکارہ میں مستدھار بارش مسلم لیگ نون کا جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے جلسے سے وزیرالہ حمدہ شہباز و نائب صدر ماریم نواز کو خطاب کرنا ہے کوئی لیجٹیمیٹ حکومت موجود نہیں ہے یہاں پر ایک انپوڈیٹ حکومت کا ٹولہ مسلط ہے پی ٹی آئرکان کا سینٹ میں احتجاج حکومت مخالف لیکارز بٹھا کر حکومت نامنظور کے نعرے سینٹر شہزاد وسین نے کہا کہ اس وقت ملک میں کوئی جائز حکومت موجود نہیں ملک پر ایمپورٹڈ ٹولہ مسلط ہے کچھ سہولتکاروں نے بیرونی سازش پر مملکت کے گلے میں غلامی کا توف ڈال دیا ہے ملک میں بڑی باردات ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی شہرمن سینٹ کا پی ٹی آئرکان سے مقالمہ کہا کہ آپ جلسہ گاہ میں نہیں ہیں اپنے نشستوں پر جا کر احتجاج کریں سلیکار دے دیں یعنی باہر لے جائیں اوپوزیشن لیڈر کو مائک نہ دینے پر اوپوزیشن کا ایوان سے ووک آؤٹ شہرمن سینٹ نے کہا کہ یہاں بدماشی نہیں چلے گی ایوان کی کارروائی چلے گی اس طرح کے بین ڈالنے سے یا رونے سے یہ اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے تحریک انصاف پہلے ایسے بین ڈالنے سے اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے سینٹ میں قائد ایوان آزم نظیر تارر کا شہزاد وصیب کو جواب کہا ملکی سنجیدہ سیاسی قائدت انہیں آئینی طریقے سے رخصت کیا انہیں معلوم ہیں اوپوزیشن کو پاکستان کا بڑا درد ہے آزم نظیر تارر کے خطاب کے دوران بھی اوپوزیشن نے شور شرابہ کیا مری گلیات روڈ پر کوسٹر اور مسافر وین کے ڈرائیورز کی ریس آج زندگیاں نگل گئی تیز رفتاری کے باعث ریس میں آگے کوسٹر ڈرائیور گاڑی پر کابو نہ رکھ پایا کوسٹر کھائی میں جا گری آج حفرات جان بھاک اٹھانہ سے زائد زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمے کو تحصیل ہیٹ کوارٹر اسپتال مری منتقل کر دیا گیا ریس میں شریک مسافر وین کا ڈرائیور پر آج وین کی شناف اور ڈرائیور کی تلاش جان پلوچستان میں شرانی کے جنگلات میں لگی آگ بھجانے کی کوششیں دو ہفتے سے لگی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیمیکل اور پانے کا چھڑکا اور بلند مقامات پر اضاکاروں کی آگ روایتی طریقے سے بھجانے کی کوشش کوش سلمان رینج میں زرغون زور کے مقام پر آگ کو بڑھنے سے روک دیا گیا آگ سے طور کر چمازائی صرف علیہ اور زرغون زور میں جنگلات کو کافی نقصان پہنچا ہے آگ سے چلغوزے زیتون کے جنگلات مارخور و فرندوں سمیت جنگلی حیات متاثر آگ سے ممکنا طور پر متاثر ہونے والے ساتھ دھرانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے ایرانی فائر پائٹ جیٹ سے آگ بھجانے کا آپریشن شروع نہیں ہو سکا زلہ خیبر کی عبادیت ایران کے پہاڑوں میں لگی آگ نے جنگل کے چار کلومیٹر کے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا قریبی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا ایک تو لیڈ ویڈ آتی نہیں ہے اور دوسری آتی ہے تو کھوڑی دل کے لیے آتی ہے پھر چلے جاتی ہے دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے لیڈ بند ہو رہی ہے پھر گھنٹہ دیڑ گھنٹہ آتی ہے پھر دو ڈائی گھنٹے بند پہلے اتنی لوٹ شڑنگ ہی ہوتی تھی اتنی شکایتیں نہیں آ رہی تھی لیکن آپ زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں لوٹ شڑنگ کی گرمی کی وجہ سے پوری رات انہیرے میں بیٹھے رہے ہیں اب بچی کا پیپر سبا کس طرح بچائی بچی پیپر دینے جائے گی ہٹتا میں تقریبا پندرہ سے بیس گھنٹے لوٹ شڑنگ کا برد بلا عذاب ہو گیا ہے ہماری راکانہ میں بہت بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پہ اتنی گرمی ہے لائٹ نہیں ہے اور یہاں پہ ایک دو لڑکیاں تو ویسے بہوش ہو گئی ہیں پہ پر گیلے اور پسینے کی وجہ سے سینڈ اور پنجاب میں بجلی کی لوٹ شڑنگ کم نہ ہوئی میٹرے کے طلبہ کی مشکلات برقرار گھر میں پڑھنے اور مرتحانی مراکس میں پیپر دینے بجلی نہ ہونے سے برا حال کراچی میں کے ایلیکٹر کے دعوے بے کار چھے سے بارہ گھنٹے بجلی غائل ہیدر آباد میں لوٹ شڑنگ سے پریشان تاجروں کا کھنا ہے کہ لوٹ شڑنگ کم نہ ہوئی تو شہر میں ہٹال کی جائے گی پنجاب کے دہی علاقوں میں 14 گھنٹے اور بلوشتان کے دہی علاقوں میں 20 گھنٹے تک لوٹ شڑنگ ملک میں بجلی کا شوٹ فال 5211 میگا واس ریکارڈ کیا گیا شہر میں تحریک انصاف عمران خان کا پشاور سادر خضورہ عمران خان کے ساتھ وزیرالہ محمود خان اور مراد سعید بھی تھے عمران خان شہریوں میں گل مل گئے بزدار حکومت کی میوزیکل چیئر کے انداز کی حکمرانی سنجاب میں بمشکل کوئی افسر اپنے عہدے کی میاد مکمل کر پایا جنگ اور دی نیوز کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسے کی ریپورٹ کے مطابق بزدار حکومت میں ساڑھے تین سال کے دوران سیکرٹیریٹ اور فیلڈ لیول کے 421 عہدوں پر تین ہزار ستائی دفتران کو تبدیل کیا گیا صوبے میں پانچ جیف سیکرٹری ساتھ آئی جی پولیس 40 محقوں میں 216 سیکرٹریز کا تبادلہ کیا گیا سپریم کورٹ کے انیتہ ترات کیس کے پیسے کی مستلسل خلاف ورزی پر نہ اس کوئی نوٹس ریا گیا نہ کوئی سزا ہوئی اس پیسے میں حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ کسی بھی افسر کو میاد مکمل ہونے سے قدل ہٹایا نہیں جا سکتا اسمان مزدار نے تین سال میں سیمنٹ کے سولہ لائسنسز بیچے غیر متعلقہ لوگوں کو دیئے محولیات کی پرواہ نہیں کی مفتا اسمائل کا الزا سیمنٹ لائسنس ممنوع نہیں تمام تقاضے پورے کیے پس ماندہ علاقوں کے لئے لائسنس دیئے مزدار کا جواب ممبر قومی اسنڈی نور عالم خان نے پابلک اکانس تیمیٹی کے بلا مقابلہ شئرمن منتخب بزر دفاع خارج آسف نے نور عالم خان کا بطور شئرمن پابلک اکانس تیمیٹی تجویز نام کیا اور بزر فیفران سنیٹر طلح محمود نے نور عالم خان کے نام کی تائید کی نور عالم خان نے شلاس کے دوران کہا کہ کسی کے ساتھ بطور شئرمن بد اخلاقی اور زیادتی نہیں کریں گے پابلک اکانس تیمیٹی احتساب کننے والوں کاب بھی احتساب کرے گی وفاقی وزیر خواج آسف نے کہا کہ امران خان ہر روز نایہ بیانیاں دیتے ہیں شاید انہیں یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا کہا تھا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کے ساتھ کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ملک نہ لوٹا ہو آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ امران خاص لابی کے لئے کام کر رہا ہے اسمبلی میں انڈرمی کی گئی تو یہ حکومت نہیں چلنی واس بکش مہر نے آپوزیشن لیڈر کی تقراری کے طرح کے کار پر اعتراض اٹھایا کہا کہ وہ سٹی لے کر گئے اور ان کی عدم موجودگی میں آپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا شاد باغ لوہا سے طالبہ کو اقواہ کرنے والے تینوں ملزمان کی رفتار طالبہ کا کہنا ہے کہ ملزم عابد نے عارف والا ظلہ پاک پتن لے جاہا کر زبدستی نکاح کرنے کی کوشش کی انکار پر تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان اقواہ کے بعد ہفتے کو ہی اسے تصور لے گئے ایک قوضے میں رکھا بعد میں اسے عارف والا ظلہ پاک پتن لے جایا گیا جہاں پکڑے جانے کی ڈر سے ملزمان اسے عارف والا کے بس اڈے پر چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس ریکارڈ کے مطابق مرکز ملزم عابد علی پہلے بھی ڈکیٹی اور دیگر جرائے میں ملوک تہاں ہے کراچی کی انصداد و دہشتگردی عدالت کا ناظم جوکشیوں کا تلکیس سیشن کورڈ منتقل کرنے کا حکم مقدمے کے دار ایک تیار سے مطالق فیستہ سنا دیا تفتیش افسر کو کیس کا چالان سیشن عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت پول زمان کے بکلا کا موقف تھا کہ ناظم جوکشیوں کا تلکیس میں دہشتگردی کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا کراسیکیوشن مدائی مقتول کی بیوہ اور تفتیش افسر نے ملزمان کے موقف کی تائیب کی اور انگی ٹاؤن کراچی میں آج سال کی بچی پر سوتیلے باپ کا تشدد سوتیلہ باپ اور بچی کی ماں گرفتا پولیس کا کہنا ہے کہ سوتیلہ باپ بچی کو زنجیروں سے بان کر گھر میں قید رکھتا تھا محلے داروں کا کہتا تھا کہ بچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں جبکہ بچی ذہنی توازن مکمل سہت مند اور ریمن پولیس ٹیشن میں ہے پاکستان میں بھی منکی فاکس بیماری پھیلنے کا خدشہ قومی ادارہ سہت نے منکی فاکس سے متعلق الڈ جاری کر دیا ملک کے تمام داخلی راستوں ائرپورٹس اور مصافروں پر نگرانی کی ہدایت جاری محکمہ سہت سن نے ہائی الڈ جاری کر دیا سویلز بڑھانے کی ہدایت رباس سے متاثر ممالک سے آنے والے مصافروں کی سکریننگ کی جائے گی منکی فاکس کی علامات میں سر اور پٹھوں میں درد جیسن پر اپورٹے ظاہر ہو سکتے ہیں آسٹریہ، فرانس، بیلجیم، جرمنی اور آسٹریلیا سپین، برطانی، امریکہ اور کینیڈا میں منکی فاکس سے درجن افراد متاثر ہو چکے ہیں دوسری جانب کرونا کی نئی حسطرام سامنے آنے کے تناظر میں نتی او سی کی تشکیلیں نو بھی کر دی گئی نوٹفیکیشن جارے گا وزیر اعظم کی تصویر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے غلط استعمال پر ایک شخص گرفتار ایف آئی ایس آئی برزرائن ونگ کے مطابق رمیز راجہ نامی ملزم کو پشاوے سے گرفتار کیا گیا ملزم نے اعتراف سے جنگ کر لیا یا تو فانسی کا آرڈر آئے گا یا ان کے خلاف عمر کیسی تزا آئے گی میرے شوہر کو آج میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتی ہوں پیل کرتی ہوں ہاتھ چھوڑ کے میں نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے ٹوینٹی بیس کو پوری دنیا کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں جس جس کو یاسین یا کشمیر سے پیار ہے میں عمران خان صاحب آپ تو یاسین کے دوست ہیں یہ دن اب ایک دو دن آگے کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا کشمیر عبادت ہے حریت رہنما یاسین ملک کہلیا نشال ملک کی عمران خان سے ہاتھ جھوڑ کر دھرنا ایک دو دن آگے بڑھانے کی اپیل کہا وہ ان کی بیٹی اور عوام پچھ اسمائی کو یاسین ملک سے پیار میں نکل رہے ہیں آپ تو یاسین ملک کے دوست ہیں اپنا دھرنا آگے بڑھا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یاسین ملک کی بیٹی کی بھی والد کی رہے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفنس کا یاسین ملک کو سزا سنائے جانے پر مقبوضہ کشمیر میں کل مکمل ہرطال کا اعلان بھارتی عدالت میں یاسین ملک کی سزا مقرر کرنے کی سماعت پچیس مئی کو ہوگی انہیں موت یا عمر قید کی سزا سنائے جانے کا خدشہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت یاسین ملک کی حدگوئی سے خواب زدہ ہے یاسین ملک کی خلاف مقدمہ غیر قانونی اور ناجائز ہے پاکستان یاسین ملک اور کشمیری قیادت کے خلاف انتقامی کاروائیوں کو ہر فورم پر اٹھائے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکشین تعلقات پاکستان کی خارجہ پولیسی کا سنگے بنیاد ہیں پاکستان کی نئی حکومت اور تمام سیاست جماعتیں پاکشین تعلقات کو بہت اہمیتی ہیں چین کا تجویز کردہ بیلٹ اینڈوٹ انیشیئیٹیف بہت متاثر کن منصوبہ ہے عالمی سطح پر بہت اقتصادی صلاحیت کا حامل ہے سی پیک بیلٹ اینڈوٹ انیشیئیٹیف کے تحت ایک اہم تعاون کا پروگرام ہے چائنس ٹیلیویجن کو انجویوے کہا کہ سی پیک سے پاکچین اقتصادی تعاون میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے نئی پاکستانی حکومت سی پیک پر چین کے ساتھ تعاون بنانی کی خواہش مند ہے وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری سجلین روانہ ہو گئے دیووس میں ورلڈ اکنومس فورم میں شریک ہوں گے وزیر خزارہ مفتا اسماعیل معیشت کی بربادی کا ذمہ دار عمران حکومت کو قرار دے دیا آئی ایم ایف مذاکرات میں شرکت کے لئے دوہا روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف حکام نے مذاکرات کے لئے اسلام آواد آنے سے انکار کیا اور اب وہ دوہا میں مذاکرات کر رہے ہیں سابق وزیر خزارہ شوکہ ترین نے کہا کہ ان کے دور میں اگر کرزے بڑھے تو جی ڈی بی بھی بڑھی شوکہ ترین نے ایک بار پھر اصرار کیا کہ ان کی حکومت نے سبسیڈی دینے کے لئے ایف پن مختص کیے تھے مفتا اسماعیل نے ایک بار پھر پوچھا کہ شوکہ ترین بتائیں سبسیڈی کے لئے پیسے کس جگہ چھوڑ کر گئے ایک دولہ سونہ تئیس سو پچاس روپے مہنگا ہو کر ایک لاکھ اکالیس ہزار چھے سو پچاس روپے کا ہو گیا انٹر بیس میں ڈالر چھاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے کچھ ہو گیا ساروبار ختم ہوا تو ڈالر کی قدر اناسی پیسے اضافے کے بعد دو سو روپے تیراندھے پیسے رہی اوپن مارکٹ میں ڈالر اسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے اسی پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹوہ کے چینج میں کاروبار کا منصی دن ہنڈر ایلیٹس چھے سو سات پوائنٹ سمی سے بیالیس ہزار چاس سو چالیس پر بند ہوا ملکی سیاسی سر احتحال کے باعث میرپور خاص میں شیڈیول آمو کی سالانہ نمائش منصوب کر دی گئی دیپوری ڈائریکٹر محکمہ زراد کی مطابق آمو کی نمائش تین سے پانچ جون تک شیڈیول تھی آمو کی نمائش گزشتہ دو سال سے کرونا کے باعث منصوب ہوتی آ رہی وفاقی حکم اپنے ہفتے کی چھوٹی بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائق کا کہنا ہے کہ تابنائی کی بچت کے پیشے نظر چھوٹی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھوٹی کی حقنی منصوری کا فیصلہ کل کابینہ اجلاس میں ہوگا وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا سندھ میں پانے کی قلت برقرار دریاؤں میں پانے کی کمی کی ورے سے کئی نہریں خوش جھیل میں پانے کی سطح میں مسلسل کمی سے کراکی میں پانے کی قلت کا خچہ جھیل میں پانے کی سطح کو برقرار رکھنے کے لئے تھٹا کو پینے اور ذرات کے لئے پانے کی پرامی بند کر دی گئی چوبیس گھنٹوں میں گھنٹو بیرات سے دو ہزار کیوسک اور سکھر بیرات سے چھ ہزار کیوسک سے زیادہ پانی گزرا ہے سکھر بیرات کی بند رائیس کنال کو یا کمجون کو کھولا جائے گا وزیر ٹرانسپورٹ سینٹ شرجیل میمن کی زیر سدارت اشلاس شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپلز بس سرویس کی یکم جون اور اورنج لائن کی سطح آف ڈیٹ تیس مئی دے چکا ہوں کانٹریکٹر رو ادارہ کمیٹمنٹ کے خلاف پر ذکرے گا تو کاروائی کی جائے گی شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ یکم جون تر پیپلز بس سرویس کا روٹ بند پر آغاز کریں کل سے اور ایش لائن کی پرائز پر بسس کی ٹیس پرائز کا آغاز کریں ٹائم میگزین کی دوہزار بائیس کی سو باثر افراد کی فیرس داری چیف جسٹس باکستان عمرتہ بندیال کا نام ٹائم میگزین کی سو باثر افراد کی فیرس میں شامل فیرس کے لئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا پروفائل سینئر وکیل اعتزاد احسن نے تحریر کیا سردہ کراچی چیمبر آف کامس نے سیٹ بینک کے شرح سود ڈیر فیصد میں اضافہ مصرد کر دیا وزیر آزم وزیر خزانہ سے نوٹس نے شرح سود کم کیے جانے کا مطالبہ کہا کہ شرح سود میں اضافے سے مہگائی بڑھے گی برامداد بری طرح متاثر ہوں گی معیشہ تباہ ہو جائے گی ذکارتہ میں ایشیا کا فاکی ٹورنمنٹ پاکستان و بھارت کے دمیان میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا پاکستان نے میچ کے آخری رہمات میں گول کر کے حساب برابر کیا لاہور کلندس کا شاہین آفیدی کے والد کے نام پر سکولشپ دینے کا اعلان لاہور کلندس کے سی ای او آتفرانہ کا کہنا ہے کہ پانچ نوجوانوں کو آیاد خان آفیدی سکولشپ دی جائے گی پلیئر سی ویرکمنٹ پروگرام میں دس ہزار ستائب نوجوان ٹرائلز دینے آئے بائیس کھلاریوں کا انتخاب کیا گیا سی او او لاہور کلندس سمین دارہ نے کہا کہ بائیس نوجوان کھلاریوں کو ایک سال میں تیار کریں گے لاہور کلندس کے کپتان شاہین آفیدی بولے خوشی ہے لاہور کلندس نے اعتماد کیا کوشش ہے کہ کارکردگی کا تسلسل قائم رکھیں ہیڈ کوش آقیب جاوید نے کہا کہ کھی بکے اور فاتح کے دور دراز علاقوں سے پلیئرز مل رہے ہیں محسن دیس کے خلاف سیریز کیلئے سولہ رکنی قومی اسکارڈ کا اعلان قومی ٹیم کے نائق کپتان شادہ اپکان و محمد نواز کی ٹیم میں واپسی آفیدی حیدر علی سوان قادر آفید علی اور سعود شکیل اسکارڈ کا حصہ نہیں بن سکے سیریز کے تین ون ڈے میچز آئی سی سی منز ٹرکٹ وارڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے کراچے میں پاک سری لنکا ویمن ڈی ٹوینٹی سیریز کی ٹروفی کے رونمائی سیریز کل سے شروع ہوگی دونوں ٹیمز نے آج بھی پریکٹس کی ہوشیہ بچوں کو موبائل فون دینا مہنگا پڑ سکتا ہے امریکی ریاستر ٹیکسس میں خاتون کے دو سالہ بیٹے نے موبائل فون سے اکت اس چیز برگرز کو آرڈر دے دیا ماں کو تب پتہ چلا جب آرڈر گھر پہنچا خاتون نے تصریف سوشل میڈیا پر شیئر کر دی دنیا کے قدیم ترین فلمی میلے کانس فلم فیسٹیبل میں پاکستانی فلم جوائلینڈ کی شرکت عدتارہ سانیہ سعید سیوت گلانی نے رنگ پرندی ملبوسات میں کاس کی دلکش تصویر شیئر کر دی ہدایت کار سائنس سادی کی فلم میں ٹرانس جنڈر علینا خان نے مرکسی کے دار ادا کیا ہے پیچر فلم کی کیٹیگری سفت چودہ فلم میں پاکستانی فلم کو بھی دکھایا جائے گا پیچر فلم میں پاکستانی فلم کو بھی دکھایا جائے گا پاکستانی انگلوکار عبرالحق کا گانا بھارت میں چوری کر لیا بھاتے فلم ساز کارن جہور کی فلم کا ٹریلر سامنے آنے کے بعد عبرالحق کا کارن جہور کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کہا اپنا گانا کسی بھارتی فلم کو فروخت نہیں کیا ہر جانے کیلئے عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں